اسلام علیکم تیرہ اور چودہ اکتوبر کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے اس بارے آپ کو پہلے بتاتی ہیں اس کے بعد پندرہ سے لے کر بیس اکتوبر کے درمیان اثر انداز ہونے والے سلسلوں پر بھی بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے آس پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے جس کے سبب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے وسیع پیمانے پر موسم صاف ہے یہاں پر جو ہے وہ پرالی کو آگ لگی جاری ہے جس کی وجہ سے لہور سمیر شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں سموک کی شدت بڑی ہوئی ہے لیکن امید ہے کہ جو تیرہ سے بارش ہوگی تو اس کے بعد یہاں پر فضاء میں کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد بھی جو بارشیں یہاں پر ہونی ہیں تو سموک کی شدت میں انشاءاللہ خاطر خاطر کمی ہوگی اب بات کرتے ہیں تیرہ اور چودہ کو اثر انداز ہونے والے سلسلے کی تو تیرہ سے چودہ کے درمیان جو بارشیں ہوں گے وہ آپ کے انہی بلائی علاقوں میں ہی رہیں گی اب جیسے جیسے یہ سسٹم آگے بڑھے گا بادل آگے بڑھیں گے تو پچھلے سلسلے کی طرح یہاں پر آتے ہوئے ان میں شدت آ جائے گی اب یہاں سرکولیشن ہوگا یہاں سے بحیر عرب سے ہوایں آ رہی ہوں گے تو یہاں پر نمی کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک بار پھر طاقتور تھنڈر سیل بن سکتے ہیں اور لاہور سے لے کر ناروال جیلہم گجرات گجرانوالہ حفظ آباد منڈی بہاودین ان علاقوں میں طاقتور تھنڈر سل بن سکتے ہیں جو تیز سے شدید آنڈھی کے ساتھ موصلہ دار بارش اور شدید جالہ باری کا سبب بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ خطہ پوٹھوار کے علاقے شامل ہیں بلی پنجاب میں سلام آباد راول پنڈی مری گلیات اٹک چکوال سرگودہ خوشاب تلہ گنگ وادیہ سون کھاریاں کندوال بھلوال ملکوال پندہ دادن خان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے لالا موسیٰ اس کے علاوہ اگر بات کیجئے ناروال شکرگرد زفروال پسرور مرید کے ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے قصور ننکانہ سیب شیخ پورا اس کے علاوہ سانگلہ ہل کے علاقے شامل ہیں فیصل آباد پتوکی چنیوٹ ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں آندھی بھی چل سکتی ہے گزشتہ سپیل کی طرح لیکن ان علاقوں میں بارش وسیع پیمانے پر تیرہ اور چودہ کے درمیان متوقع نہیں ہے یہاں بھی وسیع پیمانے پر موسم خوش کرے گا لیکن یاد رکھیں یہاں سحیوال فیصل آباد بہاول نگر کے ازلا کے آس پاس یہاں سرکولیشن موجود ہوگا تو بادل بننے کے امکانات یہاں پر رہیں گے اگر اکڑک کا مقامات پر ڈویلپمنٹ ہو جائے بارش دیکھنے کو مل جائے تو اس میں سرپرائز والی بات نہیں ہوگی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کیونکہ وافر مقدار ہوگی اور جٹ کا اثر بھی ہوگا سرکولیشن بھی ہوگا اوپری اور نچلی ہواوں میں نمی مقدار میں وافر مقدار میں موجود ہوگی تو یہاں پر ڈویلپمنٹ ہونے کے امکانات موجود ہیں اب لازم نہیں کہ وسیع پر مانے پر بارش ہو لیکن چند ایک مقامات پر یا ایک کم مقامات پر بارش سے انکار یہاں پر نہیں کیا جا سکتا اب ہم بات کرتے ہیں پندرہ سے اثر انداز ہونے والے سلسلوں کی پندرہ سے سترہ کے دوران ایک سلسلہ اثر انداز ہوگا اٹھارہ سے بیس کے دوران دوسرا سلسلہ اثر انداز ہوگا ہم پہلے پندرہ سے سترہ کے درمیان اثر انداز ہونے والے سلسلے کی بات کرتے ہیں جو سرکولیشن جاؤں گا وہ نیچے سرکے گا امید ہے کہ یہاں راجستان اور پنجاب کے جو ملحقہ بارڈر کے علاقے ہیں یہاں پر رہے گا اور یہاں سے جو ہے وہ جیٹ کا اثر بھی ہوگا اور بحیر عرب سے نمالود ہوایں بھی کیونکہ بحیر عرب میں ایک ہائی پریشر موجود ہے جس کی سبب وہ پوش کر رہا ہے ہواں کو تو یہاں تک ہوایں پہنچیں گی تو وافر مقدار ہوگی تو پنجاب کے ان مشرقی علاقوں میں باقی علاقوں کی نسبت بارش کے امکانات زیادہ موجود ہیں اب یہاں مغربی سلسلے کا اثر ہوگا یہاں بھی بارش رہے گی اب بات کرتے ہیں موستی اور مغربی پنجاب کے علاقوں کی جنوبی پنجاب کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی بادل بنیں گے جس میں ملتان، مظفرگڑ، خانے وال، ڈیرہ غازی خان، ووا، تونسہ، راجنپور، رحیم یار خان ان علاقوں میں بھی کہیں ہلکی، کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش دیکھنے کو منسکتے ہیں یہاں پر شدید موسمی حالات پیدا ہو سکتے ہیں طاقتور تھندر سل بننے کی وجہ سے یہاں پر غیر معمولی بارش اور شدید یارہ باری کا امکان اس پٹی میں موجود رہے گا اس کے بعد جس سلسلہ اثر انداز ہوگا وہ بھی انہی علاقوں کو زیادہ متاثر کرے گا کیونکہ جیٹ کا اثر یہی پر رہے گا تو انہی علاقوں میں بارش کے امکانات زیادہ ہوں گے اس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً اگہہ کرتے رہیں گے کسان بھائیوں سے غزارش ہے کہ اگر شمالی علاقوں کے کسان بھائی چاول کی کٹائی کا عمل کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بارہ اکتوبر اور تیرہ اکتوبر کی صبح تک یہاں پر اپنے کام کو سمیٹ لیں کیونکہ تیرہ اکتوبر کی شام رات سے چودہ کے دورانی میں یہاں پر بارش متوقع ہے اس کے بعد پندرہ سولہ سترہ وہ بھی یہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں اور جنوبی پنجاب کے کسان بھائی جو ابھی یہاں پر کپاس کی چنائی کرنا چاہتے ہیں بچی ہوئی ہے یا یہاں پر کہیں پر جو چاول کی کاشت ہے اگر اس کی کٹائی کرنی ہے تو آپ بھی جو ہے پندرہ تک یہاں پر کوشش کریں کہ اپنے کام سمیٹ لیں پندرہ سے سترہ کے دوران یہاں پر بھی اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں